موسیقی وزیراعظم عمران خان کا اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کے حوالے سے جائزہ اجلاس وزیراعظم نے قیمتوں میں استحکام یقینی بنانے کے ہدایت کر دی وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ عام آدمی کا تحفظ موجودہ حکومت کی اولین ترجیح ہے انتظام اقدامات کے نتائج سامنے آنے چاہیے بلاول بھٹو زرداری نے دورہ سندھ کے سلسلے میں سکھر میں کارکنوں سے خداپ کرتے ہوئے کہا کہ قائد حضب اختلاف سکھر سے ہو تو جیل میں ہو اور اگر لہور سے ہو تو باہر مزے کرے اب جیالوں کی حکومت بننے والی ہے ہم ایت کا جواب پتھر سے دیں گے وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ پاکستان خطے میں اہم ملک بننے جا رہا ہے اور اپوزیشن لاری ارڈا لاری ارڈا کر رہی ہے اپوزیشن میں دنیا کی حالات سمجھنے کی صلاحیت نہیں دنیا کی سب سے بڑی سیاست پاکستان کے ارد گرد ہو رہی ہے وزیراعظم عمران خان کے مشیر برائے قومی سلامتی ڈاکٹر موید یوسف نے خبردار کر دیا انہوں نے کہا کہ اگر افغانستان کو تنہا چھوڑا تو ایک اور نائن الیون ہو سکتا ہے عالمی برادری سیکیورٹی خلا سے بچنے کے لیے طالبان کے ساتھ رابطہ کرے بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شبل فراز نے کہا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ مجبوری ہے حکومت ایسا نہیں چاہتی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہمارے لیے سیاسی موت ہے حامد کرزائی ائرپورٹ پر مزائل حملہ پانچ راکٹ فائر کے گئے امریکی دفاعی نظام نے حملہ ناکام بنا دیا راکٹ حملوں میں ابھی تک کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی پاکستان کی متوقع افغان حکومت کی حمایت کے اعلان کے لیے آلہ سطح پر مشاورت اعلان سے قبل تمام امور اور عالمی حالات کا جائزہ افغانستان کے لیے کیا پولیسی اختیار کی جائے افغانستان میں مربوط حکومت کے قیام کے لیے پاکستان کے پسے پردار رابطے جاری ہیں قومی کرکی ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد دورہ ویسٹن ڈیز اور انگلینڈ مکمل کرنے کے بعد واپس گھر پہنچ گئے اہلیہ کا کچن میں ہاتھ بٹایا سرفراز احمد کی پاسٹا بناتے ویڈیو وائرل ہو گئی لوگوں کے دلچسپ تبصرے پاکستانی ادھکارہ سنم چوہدری نے دین کی خاطر ادھکاری کو خیر بات کہہ دیا سنم چوہدری نے اپنے انسٹیگرام اکاؤنٹ سے اپنی تمام تصاویر ڈیلیٹ کرنے کے بعد اپنے پیغام میں کہا کہ میرے خاندان نے اللہ کی طرف پلٹنے پر میرا بہترین استقبال کیا محکمہ موسمیات نے کراچی سمیت سندھ کے مختلف اسلام میں یقم ستمبر سے تین ستمبر تک بارش کی پیش کوئی کر دی سندھ میں کل سے موت دل درجے کی منسون ہوائیں داخل ہوں گی تھرپار کر عمر کوڑ سانگھر سمیت دیگر اسلامیں بارش کا امکان کراچی میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش متوقعیں محکمہ پیڈی ایم کی جانب سے نوٹفیکیشن جاری